موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے لطل آپ لوگوں کو خوش رکھیں آپ کے گھروں کو عباد رکھیں اور آپ کے کچنوں کو حرابرہ رکھیں آمین آج میں آپ کے ساتھ چکن سوپ کی ریسپی شیئر کروں گی چکن سوپ بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے لیکن اس سے پہلے اگر اب تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے اسے کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کتیلی میں ٹو ٹیبل سپون میں نے آلی وائل لیا ہے اگر آپ کے پاس زیتون کا تیل نہ ہو تو آپ کوئی سا بھی لے لیجئے اور اس کے اندر میں نے ایک کپ جتنا چکن جس کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور اس کو شریڈ کر لیا ہے یہ میں ڈال کے اس میں فرائی کر لوں گی چکن فرائی ہو چکا ہے اب جس پانی میں میں نے چکن کو بوائل کیا تھا یہ وہی پانی ہے تو اس پانی کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً چار سے پانچ گلاس جتنا پانی ہے یہ اب میں اسے اُبال دوں گے بوائل آ چکا ہے اب میرے پاس ایک ادت گاجر اور تھوڑا سا یہ بندگو بھی ہے جسے میں نے اس طرح بری کار لیا اور گاجر کو میں نے قدو کش کر لیا رہا ہے یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور ان چیزوں کو بھی میں گلنے تک پکا لوں گی ہمیں چیک کر لیتی ہوں جی سبزیاں ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہے ہمیں اس کے اندر 1 ٹی سپون نمک ڈالوں گی کیونکہ نمک میں نے پہلے بھی ڈالا ہوا تھا چکن بوائل کرتے ہوئے بھی میں نے نمک ڈالا تھا اس لئے میں تھوڑا ڈال رہی ہوں اور 1 ٹی بل سپون کالی میرس کا پاوڈر ہے تقریباً 6 سے 7 چمج میں نے سویہ سوس لیا ہے اور 6 سے 7 چمج ہی میں نے سرکہ لیا ہے اور 1 چمج جتنا چلی سوس ہے ان سب چیزوں کو ڈال کے میں مکس کر لوں گے اب دو انڈوں کی میں نے لی ہے سفیدی اور اس کو میں آہستہ آہستہ کر کے اس میں ڈالتی جاؤں گی موسیقی 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 اگر کب جتنا میں نے لیا ہے کارڈ فلور یعنی کہ تقریباً یہ چھے سے سات چمچ ہوئے اور اس کے اندر تین سے چار چمچ میں پانی کے ڈالوں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گے اب اس کان فلور کو میں میں آستہ آستہ کر کے اس سوپ والے مکسٹر میں مکس کروں گے اور چمچ لاتی جاؤں گے آپ کو جتنا تھک چاہیے آپ اتنا ہی ڈال لیں باقی اگر بچتا ہے تو بچا لیں اب میں اسے ایک سے دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھوں گی پکنے کے لیے تاکہ اس کے اندر کا کوئی کچھاپن ہو تو وہ نکل جائے اب یہ تھوڑے سے بادام میں میں نے ہلکے سے گی میں روست کر لیے تھے ان کے فرائی کر لیے ہے اور اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گے اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارے سوپ بن کے تیار ہو چکا ہے باقی کے بچے ہوئے بادام میں اوپر گارنش کے لیے ڈال رہی ہوں بہت مزے کا سوپ بنتا ہے اب لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی پساند آئے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ